مجھے پردیش راجستان چھتیز گھر میں چنا ہوا میں نے ایسی میٹنگ میں وہاں کھا لے کے دس دن کے اندر مجھے پردیش راجستان چھتیز گھر کے کسان کا کرزہ ماف ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے کانگریس پارٹی جیتے گی دس دن کے اندر ہو جائے گا بھائی اور بہنوں دس دن نہیں لگے دو دن کے اندر ہمیں کرزہ ماف کر دیا سب ہم نے آئی اوڈنا کی بات کرتے ہیں نرین کرمودی جی کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا کہتے ہیں میڈل کلاس سے آئے گا مدیم بل سے آئے گا میں بتا رہا چاہتا ہوں میڈل کلاس سے نہیں آئے گا کانگریس پارٹی انکم ٹیکس کو نہیں بڑھائے گی مگر انیل امبانی کے جیب سے آئے گا میڈل چوکسی میرہ مودی ان کے جیب سے آئے گا اور آپ کی جیب پہ جائے گا نرین رمودی نے دو کروڑ یوہاں کو روزہ دینے کی بات کی یہاں کوئی ہے جس کو نرین رمودی نے روزہ دیا اچھا ایک اور سوال یہاں کوئی کسان ہے جس کے کھیت میں راکھ کو ہوارا پشو نہیں آیا ہو ایک ہے یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا ہیلی پاپٹر سے کھیتوں میں ہوارا پشو خوب رہے ہیں برباد کر دیا ہے نرین رمودی نے ہندوستان کے کسانوں کو وہ اُن کی چوکی داری کر رہا ہے ہنی لمبانی کی میں اُن چوکسی کی نیرہ پاپٹی کا کی اچھا ایک سوال آپ نے کسان کے گھر کے سامنے کبھی چوکی دار دیکھا ہے کبھی زندگی میں آپ نے چوکی دار کے گھر کے سامنے کسان دیکھا